سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے آہ بھری اور کہا قوم متحد ہو سکتی ہے اور ہو بھی جاتی ہے قوم کا شیرازہ عمرہ اور حکام بھی کھیرا کرتے ہیں یا وہ خود ساختہ خائد جو امیر وزیر یا حاکم بننا چاہتے ہیں تم نے دیکھ لیا علی مصر کے لوگوں کی زبان پر ہمارے قلاب کوئی شکایت نہیں غداری اور تقریبکاری صرف بڑے لوگ کر رہے ہیں ان بڑے لوگوں کو میری ذات کے ساتھ کوئی عداوت نہیں میں انہیں اس لیے برا لگتا ہوں کہ میں اس گدی پر بیٹھ گیا ہوں جس کے وہ خواب دیکھ رہے تھے سلطان ایوبی اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا علی بن سفیان اور بہاودین شداد بیٹھے سن رہے تھے وہ سپٹمبر کی پہلے ہفتے کی ایک شان تھی جون اور جولائی میں سلطان ایوبی نے سودانیوں کی بغاوت کو کچلا اور اس کے فوراں بعد علازد کو خلافت کی گدی سے ہٹایا تھا اس سے پہلے اس نے سودانیوں کی بغاوت کو نہائیت اچھی جنگی حکمت عملی سے دبا کر سودانی فوج توڑ دی تھی مگر بغاوت کرنے والے کسی بھی قائد کماندار یا عسکری کو سزا نہیں دی تھی ڈیپلومیسی سے کام کیا تھا اس طرح اس کی جنگی اہمیت کی بھی ڈھاک بیٹھ گئی تھی اور ڈیپلومیسی کی بھی اب کے سودانیوں نے پھر سر اٹھایا تو سلطان ایوبی نے اس سر کو ہمیشہ کے لیے کچل دینے کے لیے پہلے تو میدان جنگ میں سودانیوں کی لاشوں کے امبار لگائے پھر جو بھی پکڑا گیا اس کے عہدے اور ردبے کا قیال کیے بغیر اسے انتہائی سزا دی اکثریت تو جلات کے حوالے کیا اور باقی جو بچے انہیں لمبی قید میں ڈال دیا یا ملک بدر کر کے سودان کی طرف نکال دیا آج دو مہینے ہو گئے ہیں سلطان ایوبی نے کہا میں سلطنت کے انتظام اور قوم کی فلاو بہبود کی طرف توجہ نہیں دے سکا مجرم لائے جا رہے ہیں اور میں سوچ بچار کے بعد انہیں سزائے موت دیتا چلا جا رہا ہوں یوں دل کو تکلیف ہو رہی ہے جیسے میں قتل عام کر رہا ہوں میرے ہاتھوں مرنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے محترم امیر بہاودین شداد نے کہا ایک کافر اور ایک مسلمان ایک ہی قسم کا گناہ کرے تو زیادہ سزا مسلمان کو ملنی چاہیے کیونکہ اس تک اللہ کے سچے دین کی روشنی پہنچی پھر بھی اس نے گناہ کیا کافر تو اقل کا بھی اندھا ہے مذہب کا بھی اندھا آپ اس پر غم نہ کریں کہ آپ نے مسلمانوں کو سزا دی ہے وہ غدار تھے سلطنت اسلامیہ کے باغی تھے انہوں نے اسلام کا نام مٹی میں ملانے کے لیے کافروں سے اتحاد کیا میرا اصل غم یہ ہے شداد سلطان ایوبی نے کہا کہ میں حکمران بن کے مصر نہیں آیا اگر مجھے حکومت کرنے کا نشاہ ہوتا تو مصر کی موجودہ فضاء میرے لیے سازگار تھی جنہیں صرف امارت کی گدی سے پیار ہوتا ہے وہ سازشی ذہن کے حاکموں کو زیادہ پسند کرتے ہیں وہ قوم کو کچھ دیے بغیر لوگوں کو دلکش مگر جھوٹے رنگوں کی تصویریں دکھاتے رہتے ہیں اپنے ذاتی عملے میں شیطانی قسلت کے افراد کو رکھتے ہیں وہ اپنے ماتحت حاکموں کو شہزادوں کا درجہ دیے رکھتے ہیں اور خود شہنشاہ بن جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ گدی لے لو لیکن میرے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرنا میں جو مقصد لے کر گھر سے نکلا ہوں وہ مجھے پورا کر لینے دو نور الدین زنگی نے ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر اور دریائے سیل کو عرب کے مجاہدوں کے خون سے سرخ کر کے شام اور مصر کا اتحاد قائم کیا ہے مجھے اس متحد سلطنت کو وسط دینی ہے سودان کو مصر میں شامل کرنا ہے پلسطین کو سلیویوں سے چھڑانا ہے سلیویوں کو یورپ کے وسط میں لے جا کر مصر کسی گوشے میں گھٹنوں بٹھانا ہے اور مجھے یہ فتوحات اپنی حکمرانی کے لیے نہیں اللہ کی حکمرانی کے لیے حاصل کرنی ہے مگر مصر میرے لیے دلدل بن گیا ہے وہ کون سا گوشہ ہے جہاں سازش بغاوت اور غداری نہیں ان تمام سازشوں کے پیچھے سلیوی ہیں علی بن سفیان نے کہا میں حیران ہوں کہ وہ کس بے دردی سے اپنی جوان لڑکیوں کو بے حیائی کی تربیت دے کر ہمارے قلاف استعمال کر رہے ہیں ان لڑکیوں کی خوبصورتی کا اپنا جادو ہے ان کا تلس سمون کی زبان میں ہے زبان کا بار تلوار سے گہرا ہوتا ہے سلطان ایوبی نے کہا وہ عقل جو تمہاری کمزوریوں کو بھاپ سکتی ہے علی وہ اپنی زبان سے ایسے انداز سے اور ایسے موقع پر اور ایسے الفاظ کہلوائے گی کہ تم اپنی تلوار نیام میں ڈال کر دشمن کے قدموں میں رکھ دوگے سلیویوں کے پاس دو ہی تو ہتیار ہیں الفاظ اور حیوانی جذبے جسے انسانی جذبے پر قالب کرنے کے لیے وہ اپنی جوان اور قوبصورت لڑکیوں کو استعمال کر رہے ہیں انہوں نے مسلمان عمراء اور حکام کے دلوں سے مذہب تک نکال دیا ہے صرف حکام نہیں امیر مخترم علی بن سفیان نے کہا مصر کے عام لوگوں میں بھی بدکاری عام ہو گئی ہے یہ سلیویوں کا کمال ہے دولت مند مسلمانوں کے گھروں میں بھی بے حیائی شروع ہو گئی ہے یہی سب سے بڑا خطرہ ہے سلطان ایوبی نے کہا میں سلیویوں کے سارے لشکر کا مخابلہ کر سکتا ہوں اور کیا ہے مگر میں ڈرتا ہوں کہ سلیویوں کے اس وار کو نہیں روک سکوں گا اور جب میری نظریں مستقبل میں جھانتی ہیں تو میں کام پھٹا ہوں مسلمان برائے نام مسلمان رہ جائیں گے ان میں بے حیائی سلیویوں والی ہوگی اور ان کے تہذیب و تمدن پر سلیوی رنگ چڑا ہوا ہوگا میں مسلمانوں کی کمزوریاں جانتا ہوں مسلمان اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے اس کے بچھائے ہوئے خوبصورت جال میں پھس جاتے ہیں میں سلیویوں کی کمزوریاں جانتا ہوں وہ بے شک مسلمانوں کے قلاف متحد ہو گئے ہیں لیکن ان کے اندر سے دل پھٹے ہوئے ہیں فرانسیسی اور جرمن ایک دوسرے کے قلاف ہیں برطانوی اور اطالوی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے وہ مسلمانوں کو مشترک دشمن سمجھ کر اکھٹے ہیں لیکن ان میں عداوت کی حد تک اختلافات ہیں ان کا شاہ اگستس دغلا باشا ہے باقی بھی ایسے ہی ہیں مگر انہوں نے مسلمان عمرہ کو عورت کے حسن اور ذرو جواہرات کی چمک دمک سے اندھا کر رکھا ہے اگر مسلمان عمرہ متحد ہو جائیں تو سلیوی چند دنوں میں بکھر جائیں اب فاطمی قلافت کو ختم کر کے میں نے اپنے دشمنوں میں اضافہ کر لیا ہے فاطمی اپنی گدی کی بحالی کے لیے سوڈانیوں اور سلیویوں کے ساتھ ساز باس کر رہے ہیں ان کے شاعر کو کل سزائے موت دے دی گئی ہے علی بن سفیان نے کہا جس کا مجھے بہت افسوس ہے سلطان ایوبی نے کہا امارت الیمنی کی شاعری نے میرے دل پر بھی گہرہ اثر کیا تھا مگر اس نے الفاظ اور ترنم کو چنگاریاں بنا کر اسلام کے قرمن کو جلانی کی کوشش کیے امارت الیمنی اس دور کا مشہور شاعر تھا اس دور میں اور اس سے پہلے بھی لوگ شاعروں کو پیروں اور پیغمبروں جتنا درجہ دیتے تھے شاعر الفاظ اور ترنم سے فوجوں میں جذبے کی نئی روح پھوک دیا کرتے تھے یہی درجہ اس مسلمان شاعر کو حاصل تھا اس نے لوگوں میں جو مقام پیدا کر رکھا تھا اسے اس نے اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایک طرف وہ لوگوں میں جہاد کا جذبہ پختہ کرتا تھا اور ساتھ ہی فاطمی قلافت کی عظمت کی دھاک لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا تھا اسے فاطمی قلافت کی اتنی پشت پناہی حاصل تھی کہ اس نے سلطان ایوبی کے قلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا اس کے آخری اشار یہ تھے مجھے فاطمی قلافت کی محبت کا تانہ دینے والو مجھ پر لانت بھیجو میں تمہیں لانت کے لائق سمجھتا ہوں فاطمی محلات کی ویرانی پر آسو بہاؤ ان میں رہنے والوں کو میرا پیغام دو کہ میں نے تمہارے لیے جو زخم کھائے ہیں وہ کبھی مندمل نہ ہوں گے اس کے گھر اچانک چھاپا مارا گیا تھا وہاں سے دستاویزی ثبوت ملا تھا کہ وہ صرف فاطمی قلافت کا ہی بہیقان ہی بلکہ سلیبیوں کا وظیف قار بھی ہے سلیبی اسے اس مقصد کے لیے وظیفہ دیتے تھے کہ وہ مصریوں کے دلوں پر فاطمی قلافت کو غالب کرے اور سلطان ایوبی کے قلاف نفرت پیدا کرتا رہے اسے سزائے موت دے دی گئی تھی جس قوم کے شاعر بھی دشمن کے وظیف قار ہوں اس قوم کے لیے زلت و رسوائی ہے سلطان ایوبی نے کہا دربان اندر آیا اور کہا کہ مازول خلیفہ الازد کا قاسد آیا ہے سلطان ایوبی کے ماتھے کی شکن گہرے ہو گئے اس نے کہا قلافت کے سوا یہ بوڑھا مجھ سے اور کیا مانگ سکتا ہے دربان سے کہا اسے اندر بھیج دو الازد کا قاسد اندر آیا اور کہا قلیفہ کا سلام پیش کرتا ہوں وہ قلیفہ نہیں ہے سلطان ایوبی نے کہا دو مہینے ہو گئے ہیں اسے مازول ہوئے وہ اپنے محل میں قید ہے معافی چاہتا ہوں قابل صد احترام امیر قاسد نے کہا عادت کے تحت مو سے نکل گیا ہے الازد نے باد السلام کہا ہے کہ بیماری نے بستر پر ڈال دیا ہے اتنا محال ہے ملنے کی ایک قوحش ہے اگر امیر محترم تشریف لا سکیں تو احسان ہوگا سلطان ایوبی نے بے قراری سے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور کہا وہ مجھے بلا رہا ہے کیونکہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو قلیفہ سمجھتا ہے نہیں امیر مصر قاسد نے کہا ان کی حالت بہت خراب ہے محل کے طبیب نے قطری کا اظہار کیا ہے یہ ان کا دیرینہ مرس ہے جو غم اور غصے میں تیز ہو جاتا ہے اب تو وہ اٹنے سے بھی معذور ہو گئے ہیں قاسد نے ذرا جھجک کر کہا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اکیلے تشریف لائیں راس کی دو چار باتیں ہیں جو کسی دوسرے کے سامنے نہیں کی جا سکتی انہیں بعد اس سلام کہنا کہ سلاودین ایوبی راس کی سب باتیں جانتا ہے سلاودین ایوبی نے کہا اب راس کی باتیں قدا سے کہنا اللہ تمہیں معاف کرے قاسد مایوس ہو کر چلا گیا سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر کہا کہ طبیب کو بلا لاؤ اس نے علی بن سفیان اور بہودین شددات سے کہا اس نے مجھے اکیلا آنے کو کہا ہے کیا اس میں کوئی چال نہیں کیا میرا خشہ غلط ہے کہ مجھے محل میں بلا کر میرا کام تمام کرنا چاہتا ہے اسے مجھ پر اوچھا وار کرنا چاہیے اسے حق حاصل ہے آپ نے اچھا کیا نہیں گئے شددات دکھا علی بن سفیان نے تائید کی طبیب آ گیا تو سلطان ایوبی نے اس سے کہا آپ اللہ عزت کے پاس چلے جائیں میں جانتا ہوں وہ بہت مدد سے بیمار ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا طبیب مایوس ہو گیا ہے آپ جا کر دیکھیں اور اس کا علاج کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو اگر ایسا ہے تو مجھے بتائیں سابق خلیفہ علازت کو اسی محل میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی جو اس کے قلافت کی گدی تھی اس محل کو اس نے جنت بنا رکھا تھا حرم دیز دیز کی خوبصورت عورتوں سے پر رونک تھا لونڈیوں کا حجوم الگ تھا سہکڑوں محافظوں کا دستہ مستحید رہتا تھا فوجی کماندار حاضری میں کھڑے رہتے تھے سلطان ایوبی کے لائے ہوئے انقلاب نے اس محل کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی قلیفہ اب قلیفہ نہیں تھا محل میں عیش و عشرت کا تمام سامان جونکہ تو رہنے دیا گیا فوجی کمانداروں اور محافظ دستے کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا فوج کا ایک دستہ اب بھی وہاں نظر آتا تھا مگر یہ علازت کا محافظ نہیں پہردار تھا قلیفہ کا محل چونکہ سازشوں کا مرکز تھا اس لیے وہاں اب پہرہ لگا دیا گیا تھا علازت اب اپنے محل میں قیدی تھا وہ بودھا تھا اور دل کے مرس کا مریض تھا قلیفہ چھن جانے کا غم بڑھاپا اور شراب اور عیش و عشرت نے اسے بستر پر ڈال دیا تھا چند دنوں میں وہ لاش کی مانند ہو گیا تھا اس کی تیمارداری کے لیے دو ادھیر عمر عورتیں اور ایک قادم اس کے کمرے میں موجود تھا علازت آنکھ کھولتا انہیں دیکھتا اور آنکھیں بند کر لیتا تھا محل کا طبیب اسے دوائی پلا گیا تھا دو جوان لڑکیاں کمرے میں آئیں یہ علازت کے حرم کی رونک تھی ان میں سے ایک نے قلیفہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پر چھک کر صحت کا حال احوال پوچھا دوسری نے علازت کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے صحتیابی کی دعا دی دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک نے کہا آپ آرام فرمائیں ہم آپ کو بے آرام نہیں کریں گی دوسری نے کہا ہم ہر وقت ساتھ والے کمرے میں موجود رہتی ہیں بلالیا کریں اور دونوں کمرے سے نکل گئی علازت نے کراہ کر لمبی آہ بھری اور اپنے پاس کھڑی ادھیر عمر کی عورتوں سے کہا یہ دونوں لڑکیاں میری تیمار داری کے لیے نہیں آئی تھی یہ دیکھنے آئی تھی کہ میں کب مر رہا ہوں میں جانتا ہوں انہوں نے اپنی دوستیاں لگا رکھی ہیں یہ گد ہیں گد میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں ان کی نظر میرے مال اور دولت پر ہے تم تینوں کے سوا یہاں میرا ہمدرد کون ہے کوئی نہیں کوئی بھی نہیں ہے فاطمی قلافت کے نارے لگانے والے کہاں گئے اس نے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور کروٹ بدل لی وہ تکلیف میں تھا اتنے میں قاسد کمرے میں آیا اور کہا امیر مصر نے آنے سے انکار کر دیا ہے اوہ بدنصیب صلاع الدین اللہ حزید نے کراہنے کے لہجے میں کہا میرے مرنے سے پہلے ایک بار تو آ جاتا سدمے نے اس کی تکلیف میں اضافہ کر دیا اس نے نحیف آواز میں رک رک کر کہا اب تو میری لونڈیا بھی میرے بلانے پر نہیں آتی امیر مصر کیوں آئے گا مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے میرے خون کے رشتے بھی ٹوٹ گئے ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا وہ میرے جنازے پر آئیں گے اور محل میں جو ہاتھ لگا اٹھا کر چلے جائیں گے وہ کچھ دیر کراہتا رہا دونوں تیمار دار عورتیں پریشانی کے عالم میں اس کی باتیں سنتی رہیں ان کے پاس تسلی اور حوصلہ افضائی کے لیے بھی جیسے کوئی الفاظ نہیں رہے تھے ان کے چہروں پر قوف ستاری تھا جیسے وہ خدا کے اس قہر سے ڈر رہی تھی جو باش شاہ کو گدا اور امیر کو فقیر بنا دیتا ہے دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا وہ ذرا رکھ کر اندر آیا اور علازد کی نفس پر ہاتھ رکھ کر کہا السلام علیکم میں امیر مصر کا طبیب قاس ہوں انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لیے بھیجائے کیا امیر مصر میں اتنی سی بھی مروت نہیں رہی کہ آکے مجھے دیکھ جاتا علازد نے کہا میرے بلانی پر بھی نہ آیا اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا طبیب نے کہا انہوں نے مجھے آپ کے علاج کے لیے بھیجائے لیکن میں یہ کہنے کی جورت ضرور کروں گا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد جس میں باقاعدہ جنگ ہوئی اور ہزاروں جانے ضائع ہو گئی امیر مصر شاید یہاں نہیں آئیں گے انہیں آپ کی صحت کی فکر ضرور ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھے آپ کے علاج کا حکم نہ دیتے اس حالت میں آپ ایسی کوئی بات ذہن میں نہ لائیں جو آپ کے دل کو تکلیف دیتی ہے ورنہ علاج نہیں ہو سکے گا میرا علاج ہو چکا اللہ عزید نے کہا میرا ایک پیغام غور سے سن لو صلاح الدین ایوبی کو لفظ بلفظ پہنچا دینا میری نفس سے ہاتھ ہٹا لو میں اب دنیا کی حکمت اور تمہاری دواؤں سے بے نیاز ہو چکا ہوں سنو طبیب صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ میں تمہارا دشمن نہ تھا میں تمہارے دشمنوں کے جال میں آ گیا تھا یہ بدقسمتی میری ہے یا صلاح الدین کی کہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف اس وقت کر رہا ہوں جب میں ایک گھڑی کا مہمان ہوں صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ میرے دل میں ہمیشہ تمہاری محبت رہی ہے اور تمہاری محبت کو ہی دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں میرا جرم یہ ہے کہ میں نے ذرو جواہرات اور حکمرانی کی محبت بھی اپنے دل میں پیدا کر لی جو اسلام کے احترام پر غالب آ گئی آج سب نشے اتر گئے ہیں وہ لوگ جو میرے پاؤں میں بیٹھا کرتے تھے وہ بیگانی ہو گئے وہ لونڈیاں بھی میرے مرنے کی منتظر ہیں جو میرے اشاروں پر ناچا کرتی تھی میرے دربار میں اوریاں رخص کرنے والی لڑکیاں مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسانوں کی باتوں میں آ کر قدا کو بھول جاتا ہے اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اسے قدا کے پاس جانا ہے جہاں کوئی انسان کسی انسان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ان کمبختوں نے مجھے قدا بنا ڈالا مگر آج جب حقیقی قدا کا بلاوہ آیا ہے تو مجھ پر حقیقت روشن ہوئی ہے میں نے اس کو نجات کا ذریعہ سمجھا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرلوں اور صلاع الدین کو ایسے قطروں سے قبردار کرتا جاؤں جن سے وہ شاید واقف نہیں اس سے کہنا کہ میرے محافظ دستے کا سالار رجب زندہ ہے اور سوڈان میں کہیں روپوش ہے وہ مجھے بتا کر گیا تھا کہ فاطمی قلافت کی بحالی کے لیے وہ سوڈانیوں اور قابل اعتماد مصریوں کی فوش تیار کرے گا اور وہ صلیبیوں سے جنگی اور مالی امداد لے گا صلاع الدین ایوبی سے کہنا کہ اپنے محافظ دستے پر نظر رکھے اکیلا باہر نہ نکلے رات کو زیادہ محتاط رہے کیونکہ رجب نے فدائیوں کے ساتھ ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے اس سے کہنا کہ مصر تمہارے لیے آگ اگلنے والا پہاڑ ہے تم جنہیں دوست سمجھتے ہو وہ بھی تمہارے دشمن ہیں اور وہ جو تمہاری آواز کے ساتھ آواز ملا کر وسید سلطنت اسلامیہ کے نعرے لگاتے ہیں ان میں بھی سلیویوں کے پالے ہوئے سانپ موجود ہیں تمہارے جنگی شعبے میں فیض الالفاتمی بڑا حکم ہے مگر تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے مخالفین میں سے ہے وہ رجب کا دست راست ہے تمہاری فوج میں ترک شامی اور دوسرے عربی نسل کے جو کماندار اور سپاہی ہیں ان کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا یہ سب تمہارے وفادار اور اسلام کے محافظ ہیں مصری فوجیوں میں قابل اعتماد بھی ہیں اور بے وفا بھی تم نہیں جانتے کہ تم نے جب سودانی لشکر پر فیصلہ کن حملہ کیا تھا تو حملہ ور دستوں میں دو دستوں کے کماندار تمہاری چال کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری ہدایات اور احکام پر غلط عمل کرنا چاہتے تھے لیکن تمہارے ترک اور عرب سپاہیوں میں جوش اور جذبہ ایسا تھا کہ اپنے کمانداروں کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ سودانیوں پر قہر بن کر ٹوٹے ورنہ یہ دو کماندار جنگ کا پاسہ پلٹ کر تمہیں ناکام کر دیتے علازد مری مری آواز میں رک رک کر بولتا رہا طبیب نے اسے ایک دو مرتبہ بولنے سے روکا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چھپ کر آ دیا اس کے چہرے پر پسینہ اس طرح آ گیا تھا جیسے کسی نے پانی چھڑک دیا ہو دونوں عورتوں نے اس کا پسینہ پہنچا لیکن پسینہ چشمے کی طرح پھوٹتا آ رہا تھا اس نے چند ایک اور انتظامیاں اور فوج کے حکام کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کے قلاف سازشوں میں مصروف تھے ان میں سب سے زیادہ خطرناک فدائی تھے جن کا پیشہ پر اسرار قتل تھا وہ اس فن کے ماہر تھے علازد نے مصر میں سلیبیوں کی اثر و رسوخ کی بھی تفصیل سنائی اور کہا انہیں مسلمان نہ سمجھنا یہ ایمان فروخت کر چکے ہیں صلاح الدین سے کہنا کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے اور سرخ رو کرے لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ تو وہ لوگ ہیں جو چوری چھپے تمہیں دھوکا دے رہے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قشامت سے تمہیں قدا کے بعد کا درجہ دے دیں گے یہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو چوری چھپے دھوکا دیتے ہیں اسے کہنا کہ دشمنوں کو زیر کر کے جب تم اتمنان سے حکومت کی گدی پر بیٹھو گے تو میری طرح دونوں جہانوں کے بادشاہ نہ بن جانا صدا بادشاہی اللہ کی ہے اسی مصر میں فیرونوں کے کھندر دیکھ لو میرا انجام دیکھ لو اپنے آپ کو اس انجام سے بچانا اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اس کے چہرے پر جہاں کرب کا تاثر تھا وہاں سکون سا بھی نظر آنے لگا اس نے بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے قراتے سے نکلے اس کا سر ایک طرف لڑک گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے قاموش ہو گیا یہ واقعہ سپتمبر 1171 کا ہے طبیب نے سلطان ایوبی کو اطلاع بھیجوائی محل میں علازت کی موت کی قبر پھیل گئی محل کے کسی گوشے سے رونا تو دور کی بات ہے ہلکی سے سسکی بھی سنائی نہ دی صرف ان دو عورتوں کے آسو بہہ رہے تھے جو آخری وقت اس کے پاس تھی سلطان ایوبی چند ایک حکام کے ساتھ پوری محل میں آ گیا اس نے دیکھا کہ وہاں برامدوں میں کچھ سرکرمی سی تھی اسے شک ہوا اس نے محافظ دستے کے کماندار کو بلا کر حکم دیا کہ محل کے تمام کمروں میں گھوم جاؤ تمام مردوں عورتوں اور لڑکیوں کو کمروں سے نکال کر باہر سہن میں بٹھا دو اور کسی کو باہر نہ جانے دو کسی کو کیسی ہی ضرورت کیوں نہ ہو اسطبل سے کوئی گھوڑا نہ کھولے سلطان ایوبی نے محل پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا اس نے عجیب چیز یہ دیکھی کہ علازت جو اپنے آپ کو بادشاہ بنائے بیٹھا تھا اور جس نے عورت اور شراب کو ہی زندگی جانا تھا اس کی میت پر رونے والا کوئی نہ تھا محل مردوں اور عورتوں سے بھرا پڑا تھا مگر کسی کے چہرے پر اداسی کرتا سر بھی نہ تھا طبیب سلطان ایوبی کو الگ لے گیا اور اسے علازت کی آخری باتیں سنائی اس نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی کہ آپ کو آخری وقت اس کے بلاوے پر آ جانا چاہیے تھا سلطان ایوبی نے اسے بتایا کہ وہ اس قدشے کے پیش نظر نہیں آیا کہ اس شخص کا کچھ بھروسانہ تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے ایمان فروشوں سے نفرت تھی مگر اب طبیب کی زبانی علازت کا آخری پیغام سن کر سلطان ایوبی کو سخت پشتاوہ ہونے لگا وہ بہت پیچین ہو گیا اور اس نے کہا اگر میں آ جاتا تو اس کے موں سے کچھ اور راز کی باتیں نکلوا لیتا وہ کوئی راز سینے میں نہ لے گیا ہو متعدد مورقین نے اپنی تحیروں میں لکھا ہے کہ علازت بے شک ایاش اور گمراہ تھا اس نے سلطان ایوبی کے قلاف سازشوں کی پشت پناہی بھی کی لیکن اس کے دل میں سلطان ایوبی کی محبت بہت تھی دو مورقین یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سلطان ایوبی علازت کے بلاوے پر چلا جاتا تو علازت اسے اور بھی بہت سی باتیں بتاتا بہرحال تاریخ ثابت کرتی ہے کہ علازت کے بلاوے میں کوئی فریب نہ تھا اس نے اپنی روح کی نجات کے لیے اور سلطان ایوبی کی محبت کے لیے گناہوں کی بخشش مانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا بہت مدت تک سلطان ایوبی تاثف میں رہا کہ وہ آخری وقت علازت کی باتیں نہ سن سکا بعد میں ان تمام افراد کے قلاف الزامات صحیح ثابت ہوئے تھے جن کی علازت نے نشاندہی کی تھی سلطان ایوبی نے ان تمام افراد کے نام علی بن سفیان کو دے کر حکم دیا کہ ان سب کے ساتھ اپنے جاسوس اور سراغ رسان لگا دو لیکن کسی کو مکمل شہادت اور ثبوت کے وغیر گرفتار نہ کرنا ایسے طریقے اختیار کرو کہ وہ این موقع پر پکڑے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہو جائے یہ احکام دے کر اس نے تحجیز و تکفین کے انتظامات کرائے اسی شام علازت عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا جہاں تھوڑے ہی عرصے بعد قبر کا نام و نشان مل گیا سلطان ایوبی نے محل کی تلاشی لی وہاں سے اس قدر سونا جواہرات اور بیش قیمت تحائف نکلے کہ سلطان ایوبی حیران رہ گیا اس نے حرم کی تمام عورتوں اور جوان لڑکیوں کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ معلوم کرو کون کہاں کی رہنے والی ہے ان میں سے جو اپنے گھروں کو جانا چاہتی ہیں انہیں اپنی نگرانی میں گھروں تک پہنچا دو اور ان میں جو غیر مسلم اور فرنگی ہیں ان کے متعلق پوری طرح چھانبین کر کے معلوم کرو کہ وہ کہاں سے آئیں تھیں اور ان میں مشتبہ کون کون سی ہیں مشتبہ کو آزاد نہ کیا جائے بلکہ اس سے معلومات حاصل کی جائیں سلطان ایوبی نے محل سے برامد ہونے والا مال و دولت ان تعلیمی اداروں مدرسوں اور ہسپتالوں میں تقسیم کر دیا جو اس نے مصر میں کھولے تھے علازد نے مرنے سے پہلے اپنے محافظ دستے کے سالار رجب کے متعلق بتایا تھا کہ وہ سوڈان میں روپوش ہے جہاں وہ سلطان ایوبی کے قلاف فوج تیار کر رہا ہے اور وہ سلیبیوں سے بھی مدد لے گا علی بن سفیان نے چھے ایسے جانباز منتخب کیے جو لڑا کا جاسوس تھے ان کا کماندار رجب کو پہچانتا تھا انہیں تاجروں کے بھیس میں سوڈان روانہ کر دیا گیا انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ممکن ہو سکے تو اسے زندہ پکڑ لائیں ورنہ وہیں قتل کر دیں جس وقت یہ پارٹی سوڈان کو روانہ ہوئی اس وقت رجب سوڈان میں نہیں بلکہ فلسطین کے ایک مشہور اور مضبوط قلعے شوبک میں تھا فلسطین پر سلیبیوں کا قبضہ تھا انہوں نے اس قطے کو اڈا بنا لیا تھا مسلمانوں پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا مسلمان وہاں سے کمبہ در کمبہ بھاگ رہے تھے وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں تھی سلیبی ڈاکوں کی صورت بھی اختیار کرتے جا رہے تھے وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ کر فلسطین میں آ جاتے تھے یہی وجہ تھی کہ سلطان ایوبی سب سے پہلے پلسطین کو تحت نہس کرنا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو کو محفوظ کیا جا سکے اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ قبلہ اول پر بھی سلیبی قابض تھے مگر مسلمان عمرہ کا یہ عالم تھا کہ وہ سلیبیوں کے ساتھ دوستی کرتے پھرتے تھے رجب بھی ایک مسلمان فوجی سربراہ تھا وہ سلطان کے قلاف مدد حاصل کرنے کے لیے سلیبیوں کے پاس پہنچ گیا تھا اس کے عزاز میں قلے میں رخص کی محفل گرم کی گئی تھی رجب نے یہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ برہنہ ناش ناشنے والیوں میں زیادہ تعداد مسلمان لڑکیوں کی تھی جنہ سلیبیوں نے کم سینی میں اغبا کر لیا اور رخص کی تربیت دی تھی اپنی قوم کی بیٹیوں کو وہ کافروں کے قبضے میں ناشتہ دیکھتا رہا اور ان کے ہاتھوں شراب پیتا رہا اس کے ساتھ دو مسلمان کماندار بھی تھے رات بھر وہ شراب اور رخص میں بدمست رہے اور صبح سلیبیوں کے ساتھ باتچیت کے لیے بیٹھے اس اجلاس میں سلیبیوں کے مشہور بادشاہ گائلو زینان اور کناڈ موجود تھے ان کے علاوہ چند ایک سلیبی فوج کے کماندر بھی تھے رات کو جب رجب انہیں بتا چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کے حفشی قبیلے کے معبود کو مسمار کر کے ان کے پروہیت کو ہلاک کر دیا ہے اس پر سوڈانیوں نے حملہ کیا جسے سلاودین نے پسپا کیا اور اس نے قلیفہ لازد کے خلافت ختم کر کے قلیفت اباسیہ کا اعلان کر دیا ہے مگر مصر میں کوئی قلیفہ نہیں رہے گا رجب نے انہیں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان ایوبی مصر کا خودمختار حکمران بننا چاہتا ہے رجب نے سلیبیوں کو اس اجلاس میں بتایا کہ وہ ان سے جنگی اور مالی مدد لینے آیا ہے اور وہ سوڈان جا کر فوش تیار کر لے گا مصر میں بدنظمی اور ابتری پھیلانے کے لیے بھی اس نے سلیبیوں سے بدد مانگی پوری طور پر دو پہلو سامنے آتے ہیں جن پر ہمیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے کونار نے کہا جس حفشی قبیلے کے مذہب میں سلیبیوں نے ظالمانہ دخل اندازی کی ہے اسے انتقام کے لیے بھڑکایا جائے اس کے ساتھ سارے سوڈان میں جتنے بھی عقیدے اور مذہب ہیں ان کے پیروکاروں کو سلیبیوں کے خلاف یہ کہہ کر مسلح کیا جائے کہ یہ مسلمان بادشاہ لوگوں کی عبادت گاہیں اور ان کے دیوتاؤں کے بودھ توڑتا پھر رہا ہے بیشتر اس کے کہ وہ کسی اور عقیدے پر حملہ آور ہو اسے مصر میں ہی قتم کر دیا جائے اس طرح لوگوں کے مذہبی جذبات مشتعل کر کے انہیں مصر پر حملے کے لیے آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے ہم مصر کے مسلمانوں تک کو سلطان ایوبی کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں ایک سلیبی کمانڈر نے کہا اگر محترم رجب برا نہ مانے تو میں انہی کے فائدے کی بات کہہ دوں مسلمان میں مذہبی جنون پیدا کر کے مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں مروہ دینا کوئی مشکل نہیں جس طرح ہمارے مذہب میں بعض پادریوں نے اپنے آپ کو گرجوں کا حاکم بنا کر اپنا وجود انسان اور خدا کے درمیان کھڑا کر دیا ہے بلکل اسی طرح اسلام میں بھی بعض اماموں نے مسجدوں پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو خدا کا ایجنٹ بنا لیا ہے ہمارے پاس دولت ہے جس کے زور پر ہم مسلمان مولوی تیار کر کے مصر کی مسجدوں میں بٹھا سکتے ہیں ہمارے پاس ایسے عیسائی بھی موجود ہیں جو اسلام اور قرآن سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں انہیں ہم مسلمان اماموں کے روپ میں استعمال کریں گے صلاح الدین کے خلاف کسی مسجد میں کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ان مولویوں کی زبان سے ہم مسلمانوں میں ایسی توہم پرستی پیدا کریں گے کہ ان کے دلوں میں صلاح الدین کی وہ عظمت مر جائے گی جو اس نے پیدا کر رکھی ہے یہ مہم فوراں شروع کر دینی چاہیے رجب نے کہا سلطان ایوبی نے مصر میں مدرسی کھل دی جہاں بچوں اور نوجوانوں کو مذہب کے صحیح رخ سے روشناس کرایا جا رہا ہے اس سے پہلے وہاں کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا لوگ مسجدوں میں قدبے سنتے تھے جن میں قلیفہ کی مدھ سرائی زیادہ ہوتی تھی صلاح الدین نے قدموں سے قلیفہ کا ذکر ختم کرا دیا ہے اگر لوگوں میں علم کی روشنی اور ذہنی بیداری پیدا ہو گئی تو ہمارا کام مشکل ہو جائے گا آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے استحقام کے لیے لوگوں کیوں ذہنی طور پر پسماندہ اور جسمانی طور پر محتاج رکھنا ضروری ہے محترم رجب ایک صلیبی کماندر نے مسکرا کر بولا آپ کو اپنے ملک کے متعلق بھی علم نہیں کہ وہاں در پردہ کیا ہو رہا ہے ہم نے یہ مہم اسی روز شروع کر دی تھی جس روز صلاح الدین ایوبی نے ہمیں بحر روم میں شکست دی تھی ہم کھلی تقریب کاری کے قائل نہیں ہم ذہنوں میں تقریب کاری کیا کرتے ہیں ذرا غور کرے محترم دو سال پہلے قاہرہ میں کتنے خیبے کانی تھے اور اب کتنے ہیں کیا ان میں بے پناہ اضافہ نہیں ہو گیا کیا دولت مند مسلمان گھرانوں میں لڑکوں اور لڑکیوں میں قابل اعتراض معاشقے شروع نہیں ہو گئے ہم نے وہاں جو عیسائی لڑکیاں بھیجی تھی وہ مسلمان لڑکیوں کے روپ میں مسلمان مردوں کے درمیان رقابت پیدا کر کے خون قرابے کرا چکی ہیں قاہرہ میں ہم نے نہایت دلکش چوبہ بازی رائچ کر دی ہے دو مسجدوں میں ہمارے بھیجے ہوئے آدمی امام ہیں وہ نہایت قوبی سے اسلام کی شکل و صورت بگاڑ رہے ہیں وہ جہاد کے معنی بگاڑ رہے ہیں ہم نے وہاں عالموں اور فازلوں کے بھیس میں بھی کچھ آدمی بھیج رکھے ہیں جو مسلمانوں کو جنگ و جدل کے قلاف تیار کر رہے ہیں وہ دوست اور دشمن کا تصور بھی بدل رہے ہیں مجھے ذاتی طور پر تو یہ توقع ہے کہ مسلمان چند برسوں تک اس ذہنی قیفیت میں داخل ہو جائیں گے جہاں وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہیں گے مگر ان کے ذہنوں پر ان کے تحزیب و تمدن پر سلیب کا اثر ہوگا سلاودین ایوبی کا جاسوسی نظام بہت حشیار ہے رجب نے کہا اگر اس کے شعبہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفیان کو قتل کر دیا جائے تو سلاودین اندھا اور بہرہ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے کوناڑ نے کہا آپ ایک حاکم کو قتل بھی نہیں کرا سکتے اگر آپ عقل کے لحاظ سے اتنے کمزور ہیں تو آپ ہمارے آدمیوں کو بھی پکڑوا کر مروائیں گے اور ہماری دولت بھی برباد کر دیں گے یہ کام میں خود کراؤں گا رجب نے کہا میں نے فدائیوں سے بات کر لی ہے وہ تو سلاودین ایوبی کے قتل کے لیے بھی تیار ہیں آپ سوڈان کی طرف سے مصر کی سرحت پر بدعمنی پیدا کرتے رہیں کوناڑ نے کہا ملک کے اندر ہم ذہنی اور دیگر اقسام کی تقریب کاری کرتے رہیں گے ادھر عرب میں کئی ایک مسلمان عمرہ ہمارے قبضے میں آگئے ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے اس قطر بے بست کر دیا ہے کہ ان سے ہم جزیہ حصول کرتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے حملے کر کے ان کی تھوڑی تھوڑی زمین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں آپ سوڈان کی طرف سے یہی چال چلیں مسلمانوں میں صرف دو شخص رہ گئے ہیں نور الدین زنگی اور سلاودین ایوبی ان کے قتل ہوتے ہی اسلامی دنیا کا سورج غروب ہو جائے گا بشرتے کہ آپ لوگ ثابت قدم رہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مصر آپ کا ہوگا اس قسم کی بنیادی گفت و شین کے بعد بہت دیر تک ان میں طریقہ کار اور لائح عمل پر بحث ہوتی رہی آخر کار رجب کو تین بڑی ہی دلکش اور بہت چالاک لڑکیاں اور سونے کے ہزار ہا سکے دیئے گئے اسے قاہرہ کے دو آدمیوں کے پتے دیئے گئے ان میں سے کسی ایک تک ان لڑکیوں کو خفیہ طریقے سے پہنچانا تھا ان دو آدمیوں میں سے ایک سلطان ایوبی کے جنگی شعبے کا ایک حاکم فیض الفاطمی تھا رجب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ لڑکیوں کو کس طرح استعمال کیا جائے اسے اتنا ہی بتایا گیا کہ فیض الفاطمی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے وہ لڑکیوں کا استعمال جانتا ہے اور لڑکیوں کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے یہ تینوں عرب اور مصر کی زبان روانی سے بول سکتی ہیں اسی روز تینوں لڑکیاں اور دس محافظ رجب کے ساتھ کر کے اسے روانہ کر دیا گیا اسے سب سے پہلے سوڈان کے اسی پہاڑی قطے میں جانا تھا جہاں لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اور جہاں سلطان ایوبی کے جابازوں نے ام ارارہ کو حفشیوں سے چھڑا کر پروہیت کو حلاک کیا اور فیرونوں کے وقتوں کی امارتیں تباہ کی تھی رجب نے سوڈانیوں کی شکست اور علازت کے قلافت سے مازولی کے بعد بھاگ کر اسی جگہ پناہ لی اور اسی جگہ کو اپنا اڈا بنا لیا تھا اس نے اپنے گرد حفشیوں کا وہ خبیلہ جمع کر لیا تھا جس کے پروہیت کو سلطان ایوبی نے حلاک کر آیا تھا یہ لوگ ابھی تک اس جگہ کو دیوتاؤں کا مسکن کہتے تھے اور پہاڑیوں کے اندر نہیں جاتے تھے اندر صرف چار بوڑھے حفشی جاتے تھے ان میں ایک اس قبیلے کا مذہبی پیشوہ تھا اس نے اپنے آپ کو مرے ہوئے پروہیت کا جانشین بنا لیا تھا اس نے تین آدمی اپنے محافظوں کے طور پر منتقب کر لیا تھے جو اس کے ساتھ پہاڑیوں کے اندر جاتے تھے رجب نے اسی چھوٹے سے قطے کے ایک اور ڈھکے چھپے گوشے کو اپنا گھر بنا لیا تھا فرار ہو کر وہ وہاں گیا اور پھر مصر میں مقیم کسی سلیوی ایجنٹ کے ساتھ فلسطین چلا گیا تھا حفشیوں کا یہ قبیلہ جو انگوک کہلاتا تھا قوف زدہ تھا ایک تو ان کے دیوتا کی قربانی پوری نہ ہوئی دوسرے ان کا پروہک مارا گیا تیسرے ان کے دیوتا کا بد اور مسکن ہی تباہ کر دیا گیا اور چوتھی مسئیبت یہ نازل ہوئی کہ قبیلے کے سینکڑوں جوان دیوتا کی توہین کا انتقام لینے گئے تو انہیں شکست ہوئی اور زیادہ تر مارے گئے اس قبیلے کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا تھا ان میں سے بعض لوگ یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ جس نے ان کے دیوتا کا بدھ توڑا ہے وہ کوئی بہت بڑا دیوتا ہوگا مرے ہوئے پروہید کے جانشین نے جب اپنے قبیلے کا یہ حل دکھا تو اس نے پہلے تو یہ کہا کہ دیوتا کے مگرمج بھوکے ہیں ان کے پیٹ بھرو حبشیوں نے کئی ایک بکریاں مگرمچوں کے لیے بھیج دی ایک نے تو اونٹ پروہید کے حوالے کر دیا یہ جانور کئی دنوں تک مگرمچوں کی جھیل میں پھینکتے جاتے رہے مگر قبیلے سے قوف کم نہ ہوا ایک رات نئے پروہید نے قبیلے کو پہاڑی جگہ سے باہر جمع کیا اور بتایا کہ اس نے دیوتاوں تک رسائی حاصل کی ہے دیوتاوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ چونکہ وقت پر لڑکی کی قربانی نہیں ہوئی اس لیے قبیلے پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے دیوتاوں نے کہا کہ اب بیق وقت دو لڑکیوں کی قربانی دی جائے تو مصیبت ٹل سکتی ہے ورنہ دیوتا سارے قبیلے کو چین نہیں لینے دیں گے پروہید نے یہ بھی کہا کہ لڑکیاں انگوک کی نہ ہوں اور سوڈان کی بھی نہ ہوں ان کا سفیت فام ہونا ضروری ہے اتنا سننا تھا کہ قبیلے کے بہت سے دلیر اور نیڈر آدمی اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ مصر سے دو فرنگی یا مسلمان لڑکیاں اٹھا لائیں گے ادھر سے رجب فلسطین سے تین سلیوی لڑکیاں دس محافظوں کے ساتھ لا رہا تھا اس کا سفر بہت لمبا تھا اور یہ سفر خطرناک بھی تھا وہ سلطان ایوبی کی فوج کا بھگوڑا اور باغی سالار تھا اسے معلوم تھا کہ سرحد کے ساتھ ساتھ سلطان ایوبی نے گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا ہے اس لیے وہ اپنے قافلے کو دور کا چکر کاٹ کر لا رہا تھا اس کے قافلے میں تین اونٹ تھے جن پر پانی خوراک اور سلیویوں کا دیا ہوا بہت سارا سامان لڑا ہوا تھا باقی سب گھوڑوں پر سوار تھے کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ دیوتاؤں کے پہاڑی مسکن میں پہنچ گئے سب سے پہلے وہ پروہیت سے ملا پروہیت نے اس کے ساتھ تین سفید فام ہسین لڑکیاں دیکھیں تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں یہ لڑکیاں خربانی کے لیے موضوع تھی اس نے رجب سے لڑکیوں کے مطالق پوچھا تو رجب نے اسے بتایا کہ وہ انہیں قاس مقصد کے لیے اپنے ساتھ لیا ہے رجب لڑکیوں کو پہاڑیوں کے اندر ایک ایسی جگہ لے گیا جو سرسبز اور کشنما تھی اور تین اطراف سے پہاڑیوں میں گھری ہوئی تھی وہاں رجب نے قیمے گاڑ دیئے تھے لڑکیوں کو چوری چھپے موقع محل دیکھ کر قاہرہ میں ان دو آدمیوں کے حوالے کرنا تھا جن کے اتے پتے اسے سلیبینوں نے دیئے تھے لڑکیوں کے آرام و آسائش کا پورا انتظام تھا رجب نے وہاں شراب کا بھی انتظام کر رکھا تھا رات اس نے سفر سے کامیاب لوٹنے کی قوشی میں جشن منایا سلیبی محافظوں کو بھی شراب پلائی لڑکیوں نے بھی بھی آدھی رات کے بعد جب محافظ اور اس کے اپنے چند ایک ساتھی جو پہلے ہی وہاں موجود تھے سو گئے تو رجب ایک لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے قیمے میں لے جانے لگا لڑکی اس کی نیت بھاپ گئی اس نے اس سے کہا میں تواف نہیں ہوں میں یہاں سلیب کا فرض پورا کرنے آئی ہوں میں آپ کے ساتھ شراب پی سکتی ہوں مگر بدی قبول نہیں کروں گی رجب نے اسے ہستے ہوئے اپنے قیمے کی طرف گھسیٹا تو لڑکی نے اپنا بازو چھڑا لیا رجب نے دسترازی کی تو لڑکی دوڑ کر اپنی ساتھی لڑکیوں کے پاس چلی گئی وہ دونوں بھی باہر آ گئی انہوں نے رجب کو سمجھانی کی کوشش کی وہ انہیں غلط نہ سمجھے رجب کو غصہ آ گیا اس نے کہا میں جانتا ہوں تم کتنی پاک باز ہو بے حیائی تمہارا پیشہ ہے اس پیشے کا استعمال ہم بہا کرتی ہیں جہاں اپنے فرض کے لیے ضروری ہوتا ہے لڑکی نے کہا ہم ایاشی کے خاطر ایاشی نہیں کیا کرتی رجب ان کی کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتا تھا آخر لڑکیوں نے اس سے ہمارے ساتھ دس محافظ ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے ساتھ آئے ہیں انہیں کل واپس جانا ہے اگر ہم نے ان کی ضرورت محسوس کی تو ہم انہیں یہاں روک سکتی ہیں یا خود یہاں سے جا سکتی ہیں رجب چپ ہو گیا مگر اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ لڑکیوں کو بخشے گا نہیں وہ رات گزر گئی دوسرے دن رجب نے فلسطین سے ساتھ لائے ہوئے محافظوں کو رخصت کر دیا دن گزر گیا شام کے وقت رجب لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا کہ پروہیت اپنے چار حفشیوں کے ساتھ آ گیا اس نے سوڈانی زبان میں رجب سے کہا ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہیں انہوں نے دو فرنگی یا مسلمان لڑکیوں کی خربانی مانگی ہے یہ لڑکیاں خربانی کے لئے موضوع ہیں ان میں سے دو لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو رجب چکرا گیا اس نے جواب دیا یہ لڑکیاں خربانی کے لئے نہیں ہیں ان سے ہمیں بہت کام لینا ہے اور انہی کے ہاتھوں ہمیں تمہارے دیوتاں کے دشمن کو مرمانا ہے تم جھوٹ بولتے ہو پروہیت نے کہا تم ان لڑکیوں کو یہاں تفریق کے لئے لائے ہو ہم ان میں سے دو لڑکیوں کو خربان کریں گے رجب نے بہت دلیلیں دی مگر پروہیت نے کسی ایک بھی دلیل کو خبول نہ کیا اس کے دماغ پر دیوتا سوار تھے اس نے اٹھ کر دو لڑکیوں کے سروں پر باری باری ہاتھ رکھے اور کہا یہ دونوں دیوتا کے لئے ہیں انگوک کی نجات ان دو لڑکیوں کے ہاتھ میں ہے یہ کہہ کر وہ چلا گیا رکھ کر پھر رجب سے کہا لڑکیوں کو ساتھ لے جا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا تم جانتے ہو کہ ہم تمہیں فوراں ڈھونڈ لیں گے لڑکیاں سوڈان کی زبان نہیں سمجھ سکتی تھی حبشی پروہیت نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا رجب کو پریشان دیکھا تو انہوں نے رجب سے پوچھا کہ یہ حبشی کیا کہہ رہا تھا رجب نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ انہیں قربانی کے لئے مانگتا ہے لڑکیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ تمہارے سر کاٹ کر خوش ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور جسم جھیل میں پھیک دیں گے جہاں مگرمت جسموں کو کھا جائیں گے لڑکیوں کے رنگ فق ہو گئے انہوں نے رجب سے پوچھا کہ اس نے انہیں بچانے کے لئے کیا سوچا ہے رجب نے جواب دیا میں نے اسے سمجھانے کے لئے ساری دلیلیں دے ڈالی ہے مگر اس نے ایک بھی نہیں سنی میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں میں تو انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں یہ میری فوج میں شامل ہونے کے لئے تیار ہیں لیکن اپنے عقیدے کے اتنے پکے ہیں کہ پہلے دیوتاؤں کو خوش کریں گے پھر میری بات سنیں گے رجب کی باتوں اور اندازے سے لڑکیوں کو شک ہو گیا کہ وہ انہیں بچا نہیں سکے گا یا انہیں خوش کرنے کے لئے بچانے کی کوشش نہیں کرے گا انہوں نے گزشتہ رات رجب کی نیت کی ایک جھلک دیکھ بھی لی تھی اس سے وہ اس سے مایوس ہو گئی تھی رجب نے انہیں رسمی طور پر بھی تسلی نہ دی کہ وہ انہیں بچا لے گا لڑکی آنکھ خیمے میں چلی گئی انہوں نے صورتحال پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچیں کہ وہ یہاں رجب کی یاشی کا ذریعہ بننے یا حبشیوں کے دیوتا کی بھینٹ چڑھنے کے لئے نہیں آئی ہیں وہ بے مقصد موت نہیں مرنا چاہتی تھی انہوں نے وہاں سے فرار کا ارادہ کیا فرار ہو کر فلسطین تک قیریت سے پہنچنا آسان کام نہ تھا مگر کوئی چارہ ایکار بھی نہ تھا یہ لڑکیاں صرف خوبصورت اور دلکشی نہیں تھی گھوڑ سواری اور سپاہ گیری کی بھی انہیں تربیت دی گئی تھی تاکہ ضرورت پڑے تو اپنا بچاؤ خود کر سکیں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر فلسطین چلی جائیں گی وہ رات خیریت سے گزر گئی دوسرے دن لڑکیوں نے اچھی طرح دیکھا کہ رات کو گھوڑے کہاں بندے ہوئے تھے اور وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے حفشی پروہد دن کے وقت بھی آیا اور رجب کے ساتھ باتیں کر کے چلا گیا لڑکیوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کہ گیا ہے رجب نے انہیں بتایا کہ وہ کل رات تمہیں یہاں سے لے جائیں گے وہ مجھے دھمکی دے گیا ہے کہ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ مجھے قتل کر کے مگر مچوں کی جھیل میں پھیک دے گئے لڑکیوں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ فرار کا فیصلہ کر چکی ہیں کیونکہ انہیں رجب کی نیت پر شک ہو گیا تھا وہ غیر معمولی طور پر ذہین لڑکیاں تھی انہوں نے رجب کے ساتھ ایسی باتیں کی اور ایسی باتیں اس کے موں سے کہلوائیں جن سے پتا چلتا تھا جیسے وہ انہیں بچانے کی بجائے حفشیوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے وہیں چھپائے رکھیں اور اسے سلطان ایوبی کے قلاف فوش تیار کرنے میں مدد دیں لڑکیوں کو یہ شک بھی ہوا کہ رجب انہیں ایسی قیمت کے عوض بچانی کی کوشش کرے گا جو وہ اسے نہیں دینا چاہتی تھی سارا دن اسی شش و پنج میں گزر گیا رجب کو شک نہ ہوا کہ لڑکیاں بھاگ جائیں گی اسے اس وقت بھی شک نہ ہوا جب لڑکیوں نے اس سے کہا کہ ایسے جہنم نماز سہرہ میں ایسا سرسبس قطع قدرت کا عجوبہ ہے آؤ ذرا اس کی سیر کرا دو رجب انہیں گھمانے پھرانے لگا آگے وہ بھیانک جھیل آگئی جس کے کنارے پر پانچ مگرمچ بیٹھے تھے جھیل کا پانی غلیز اور بدبودار تھا ایک لڑکی نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پہاڑی کے اندر چشمہ ہے سب نے جب پہاڑی کے اندر دیکھا تو ایک لڑکی کی چیخ نکل گئی پانی پہاڑی کے اندر ایک وسیع غار بنا کر چلا گیا تھا رجب نے کہا یہ ہیں وہ مگرمچ جو یہاں کے مجرموں کو اور خوربان کی ہوئی لڑکیوں کے جسموں کو کھاتے ہیں ایسا ہولناک منظر دیکھ کر لڑکیوں کے دلوں میں فرار کا ارادہ اور زیادہ پختہ ہو گیا انہوں نے سیر کے بہانے فرار کا راستہ اچھی طرح دیکھ لیا اور ایسی نرم زمین دیکھ لی جس پر گھوڑوں کی قدموں کی آباس پیدا نہ ہو ان کی سیر کی قواہش کے پیچھے یہی مقصد تھا ادھر حفشی پروہت قریبی بستی میں بیٹھا قبیلے کو یہ خوش قبری سنا رہا تھا کہ قربانی کے لیے لڑکیاں مل گئی ہیں اور قربانی آج سے چوتھی رات دی جائے گی جو پورے چاند کی رات ہوگی اور اس نے کہا کہ قربانی دیوتاؤں کے مسکن اور مابود کے کھندروں پر دی جائے گی اس کے بعد ہم یہ مابود قد تیار کریں گے اور جب یہ مابود تیار ہو جائے گا تو ہم اس قوم سے انتقام لیں گے جنہوں نے ہمارے دیوتا کی توہین کی ہے نسچ شب کامل تھا رجب اور اس کے ساتھیوں کو لڑکیوں نے اپنے خصوصی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی شراب پلا دی تھی کہ ان کی بیداری کا قطرہ ہی قتم ہو گیا تھا وہ بے ہوش پڑے تھے لڑکیوں نے سفر کے لیے سامان باندھ لیا تین گھوڑوں پر زینے کسی سوار ہوئی اور اس نرم زمین پر گھوڑوں کو ڈال دیا جو انہوں نے دن کے وقت دیکھی تھی اس قطے کے ایک حصے میں چار حفشی موجود تھے لیکن وہ سوئے ہوئے تھے اور دور تھے انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے کوئی بھاگنے کی جرت نہیں کر سکتا اگر بھاگے گا تو سہرہ اسے راستے میں ہی قتم کر دے گا مگر لڑکیاں اس سرسبز خوشنما اور ہولناک قید خانے سے نکل گئیں اور وہ اسی راستے سے فلسطین جانا چاہتی تھی جس راستے سے رجب انہیں لیا تھا وہ تھی تو غیر معاملی طور پر زہین اور انہیں اسکری تربیت بھی دی گئی تھی مگر انہیں یہ علم نہیں تھا کہ سہرہ میں اس قدر فریب چھپے ہوئے ہیں جو دانش مندوں کو بھی عقل کا اندھا کر دیا کرتے ہیں اتنے طویل سہرائی سفر پر لوگ قافلوں کی صورت میں نکلا کرتے تھے اور ان کے پاس سہرہ کی ہر آفت کا مخابلہ کرنے کا احتمام ہوتا تھا رات کے وقت تو سہرہ سر تھا تینوں لڑکیوں نے اس جگہ سے کچھ دور تک گھوڑوں کو آہستہ آہستہ چلایا پھر ایڈ لگا دی گھوڑے سر پر دوڑنے لگے بہت دور جا کر انہوں نے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی باخی رات گھوڑے اسی رفتار پر چلتے رہے صبح تلو ہوئی اور جب سورج اوپر آیا تو لڑکیوں کے ارد گرد ریک کے گول گول ٹیلے تھے اور ان سے آگے ریتیلی مٹی کی اونچی اونچی پہاڑیاں کھڑی تھی کوئی راستہ نہ تھا انہوں نے سورج سے اپنی سمت کا اندازہ کیا اور ٹیلوں کی بھول بھولیوں میں داخل ہو گئی گھوڑے پیاسے تھے ہر گھوڑے پر پانی کا ایک ایک چھوٹا مشکیزہ تھا جو ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں تھا گھوڑوں کو کہاں سے پانی پلایا جاتا لڑکیاں کسی نخلستان کی تلاش میں چلتی چلی گئیں سورج اوپر اٹھتا گیا اور سہرہ کو دوزخ بناتا گیا نخلستان کا کہیں نشان اور تصور بھی نظر نہیں آتا تھا رجب اور اس کے ساتھی سورج تلو ہونے کے بعد بھی نہ جا گئے وہ تو بےہوشی کی نین سوئے ہوئے تھے پروہیت اپنے تین حبشیوں کے ساتھ آیا اس نے سب سے پہلے لڑکیوں کے قیمے میں دیکھا قیمہ خالی تھا اس نے رجب کو جگایا اور کہا دونوں لڑکیاں میرے حوالے کر دو رجب ہر بڑا کر اٹھا اور پروہیت کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا وہ ان لڑکیوں کو ضائع نہ کرے اس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ ان لڑکیوں سے کیا کام لینا ہے مگر پروہیت نے اس کی ایک بھی بات نہ مانی رجب نے اپنے ساتھیوں کو جگانا چاہا تو حبشیوں نے اسے پکڑ لیا پروہیت نے پوچھا لڑکیاں کہاں ہیں رجب نے وہی سے لڑکیوں کو پکارا تو اسے کوئی جواب نہ ملا قیمے میں جا کر دیکھا انہیں ادھر ادھر دیکھا وہ کہیں نظر نہ آئیں اچانک نظر زینوں پر پڑی تین زینیں غائب تھی گھوڑے دیکھے تو تین گھوڑے غائب تھے رجب نے پروہیت سے کہا وہ تمہارے ڈر سے بھاگ گئی ہیں تم نے بڑے کام کی لڑکیوں کو بھگا دیا ہے انہیں تم نے بھگایا ہے پروہیت نے کہا اور اپنے تین حبشیوں سے رجب کے متعلق کہا اسے لے جا کر بان دو اور اس نے انگوک کے دیوتا کو پھر ناراض کر دیا ہے اچھے سواروں کو بلاؤ اور لڑکیوں کا پیچھا کرو وہ دور نہیں جا سکتی رجب کے احتجاج اور منت و سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے حبشی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک درخت کے ساتھ اسے اس طرح بان دیا کہ اس کے ہاتھ پیٹ پیچھے بندے ہوئے تھے اس کے سوئے ہوئے ساتھیوں کے ہتھیار اٹھا لئے گئے پھر انہیں جگہ کر دھمکی دی گئی کہ وہ یہاں سے ہلے تو قتل ہو جائیں گے سوار اور شتر سوار آگئے انہیں لڑکیوں کے تاقب میں روانہ کر دیا گیا ریت پر تین گھوڑوں کے قدموں کے نشان صاف تھے اسی سمت کو یہ حبشی سوار انتہائی رفتار سے روانہ ہو گئے لڑکیوں کو پکڑنا آسان نہیں تھا کیونکہ فرار اور تاقب میں آٹھ دس گھنٹوں کا فرق تھا حبشی سواروں کو یہ سہولت تھی کہ وہ سہرہ کے بھیدی تھے اور مرد تھے سختیاں جھیل سکتے تھے آگے جا کر انہیں یہ مشکل پیش آئی کہ ہوا چل رہی تھی جس نے ریت اڑا اڑا کر گھوڑے کے کھرے غائب کر دیئے تھے پھر بھی وہ اندازے پر چلتے گئے تین چار گھنٹوں کے تاقب کے بعد انہیں ایک طرف آسمان پر افق کے کچھ اوپر تک میٹیالی سرخی دکھائی دی جو اوپر اٹھتی اور آگے بڑھتی آ رہی تھی سواروں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا گھوڑوں اور اونٹوں کو پیچھے کی طرف موڑ کر سر پر دوڑا دیا یہ سہرہ کی وہ آندھی آ رہی تھی جو بڑے بڑے تیلوں کو ریت کے ذروں میں بدل کر اڑا لے جاتی ہے کوئی انسان یا جانور کہیں رکھ کر کھڑا رہے یا بیٹھ جائے تو ریت اس کے جسم کے ساتھ رکھ رکھ کر اسے زندہ دفن کر دیتی ہے اور اس پر تیلا کھڑا ہو جاتا ہے وہاں آندھی سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط تیلا نہیں تھا وہ بھاگ کر اپنے پہاڑی قطے تک پہنچنا چاہتے تھے جو بہت ہی دور تھا وہاں تک آندھی پہنچ گئی تھی اس قطے کے درخت دوہرے ہو ہو کر چیخ رہے تھے جھیل کے مگرمچ پہاڑی کے آبی غار میں جا چھپے تھے پروہیت ایک جگہ زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے ہاتھ ہوا میں بلند کرتا اور زور زور سے زمین پر مارتا تھا ہر بار بلند آباس سے کہتا تھا انگوک کے دیوتا اپنے قہر کو سمیٹ لے ہم دو بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تیرے قدموں میں پیش کر رہے ہیں وہ اس آندھی کو دیوتا کا قہر سمجھ رہا تھا سہرا اور آندھی کا چولی دامن کا ساتھ تھا لیکن سرخ اور ایسی تیز و تند آندھی کبھی کبھی چلا کرتی تھی لڑکیوں کو بھی آندھی نے لپیٹ میں لے لیا تھا ان کے لیے کوئی آڑ اور اوٹ نہیں تھی وہ حبشیوں کے قطرے سے تو بہت دور نکل گئی تھی مگر سہرا کے ایسے قطرے میں آگئی جو ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا تھا ان کے لیے دوسری مصیبت یہ آئی کہ ریت کی بوچھاڑوں اور آندھی کے زناٹوں سے گھبرا کر تینوں گھوڑے موزور اور بے لگام ہو کر دوڑ پڑے وہ چونکہ اکھٹے بٹکے تھے اس لیے اکھٹے ہی دوڑتے جا رہے تھے اس سے یہ فائدہ تو ہوا کہ ریت میں دب جانی کا قطرہ نہ رہا مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ بے لگام گھوڑے کہاں جا کے رکیں گے اور وہ جگہ اصل راستے سے کتنی دور ہوگی لڑکیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ گھوڑوں کو خابو میں کر لیتی اور گھوڑوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زیادہ دور دوڑ سکتے وہ پیاسے تھے اور آدھی راستے مسلسل چل رہے تھے تھکن اور پیاس گھوڑوں کو بے حال کرنے لگی ایک گھوڑا مو کے بل گرا اس کی سوار لڑکی ایسی گری کہ گھوڑا اٹھا اور جب پھر گرا تو لڑکی اس کے نیچے آگئی اسے مرنا ہی تھا کچھ اور آگے گئے تو ایک گھوڑے کا تنگ ڈھیلا ہو گیا زین ایک طرف لڑک گئی اس کی سوار اسی پہلو پر گری مگر بایاں پاؤں رکاب میں فس گیا لڑکی زمین پر گھسیٹ جانی لگی تیسری لڑکی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی اس کا اپنا گھوڑا بے خابو تھا وہ اپنی ساتھی کی چیخیں سنتی رہی پھر چیخیں قاموش ہو گئی اور وہ لڑکی کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ زمین پر جاتا دیکھتی رہی اس پر دہشت تاری ہو گئی وہ کتنی دلیر کیوں نہ تھی آخر لڑکی تھی زور زور سے رونے لگی ڈھیلی زین والا گھوڑا یک لخت رک گیا تیسری لڑکی اپنا گھوڑا رک نہ سکی اس نے پیچھے دیکھا آندھی میں اسے کچھ نظر نہ آیا کہ اس گھوڑے کا کیا حشر ہوا لڑکی تو یقیناً مر چکی تھی تیسری لڑکی اکیلی رہ گئی اس نے رکابوں سے پاؤں ذرا پیچھے کر لیے اس کی دہشت زدگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر جوڑ دیے اور گلا پھاڑ کر خدا کو پکارنے لگی میرے عظیم خدا آسمانوں کے خدا میرے گناہ ماف کر دے میں گناہگار ہوں میرا بال بال گناہگار ہے گناہ کرنے آئی تھی میں نے گناہوں میں پرورش پائی ہے میرے خدا میں اس وقت بھی بہت چھوٹی تھی جب مجھے بڑوں نے گناہوں کے راستے پر ڈالا تھا انہوں نے مجھے گناہوں کے سبق دیتے جوان کیا اور کہا کہ جاؤ مردوں کو اپنے حسن اور اپنے جسم سے گمراہ کرو ان کے ہاتھوں انسانوں کو ختل کراؤ جھوٹ بولو فریب دو اور بدکار بن جاؤ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سلیب کا فرض ہے تم پورا کروگی تو جنت میں جاؤگی وہ پاگلوں کی طرح چلہ رہی تھی اور اس کے گھوڑے کی رفتار گھٹی جا رہی تھی زارو خطار روتے ہوئے اس نے قدا سے کہا تیرا جو مذہب سچا ہے مجھے اسی کا موجزہ دکھا اس کے عقیدے متزلزل ہو گئے تھے گناہوں کے احساس نے اس کے دماغ پر قابو پا لیا تھا موت کے قوف نے اسے فراموش کرا دیا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے اسے اپنا ماضی گناہوں میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا اس کے دل میں یہ احساس بیدار ہوتا جا رہا تھا کہ وہ مردوں کے استعمال کی چیز ہے اور اسے دھوکے اور فریب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اب سزا صرف اس اکیلی کو مل رہی ہے اسے گشی کی لہر آئی اور گزر گئی اس نے دھاڑ ماری اور سر کو چھٹک کر بلند آواز سے کہا میری مدد کر میرے قدا میں ابھی مرنا نہیں چاہتی اور اس کے ساتھ ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ یتیم بچی ہے موت کے سامنے انسان ماضی کی طرف بھاگتا ہے جو انسانی فطرت کا خدرتی رد عمل ہے اس جوان لڑکی نے بھی ماضی میں پناہ لینے کی کوشش کی مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا ماں نہیں تھی باپ نہیں تھا کوئی بہن بھائی نہیں تھا اسے یہی کچھ یاد آیا کہ سلیبیوں نے اسے پالا اور اس راہ پر ڈالا ہے جہاں وہ ایک بڑا ہی حسین دھوکہ بن گئی تھی اسے اپنی آپ سے نفرت ہونے لگی وہ اب بخشش چاہتی تھی نجات چاہتی تھی اسے غشی آنے لگی گھوڑے کی رفتار بھی سست ہو گئی تھی وہ مشکل سے چل رہا تھا اور لڑکی اسی پر بے ہوش ہو گئی سلطان ایوبی نے سرحد کے ساتھ ساتھ گشتی پہرے کا انتظام کر رکھا تھا ان میں سے تین دستوں کا ہیڈکوارٹر سوڈان اور مصر کی سرحد سے چار پانچ میل اندر کی طرف تھا ہیڈکوارٹر کے قیمے ایسی جگہ نصب کیے گئے تھے جہاں آندھیوں سے بشنے کی اوٹ تھی مگر اس آندھی نے ان کے قیمے اکھاڑ پھینکے تھے گھوڑوں اور اونٹوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا آندھی رکی تو سپاہی قیمے وغیرہ سنبھالنے میں مصروف ہو گئے ان تین دستوں کا کمانڈر ایک ترک احمد کمال تھا وہ ایک قوبرو اور گورے رنگ کا تنو مند آدمی تھا وہ بھی آندھی رکتے ہی باہر آ گیا اور سازو سامان اور جانوروں کا جائزہ لے رہا تھا فضا گرد سے صاف ہو گئی تھی ایک سپاہی نے ایک طرف اشارہ کر کے اس سے کہا کماندار وہ گھوڑا اور سوار ہمارا تو نہیں ہم نے ابھی لڑکیوں کو فوج میں شامل نہیں کیا احمد کمال نے جواب دیا وہ لڑکی معلوم ہوتی ہے بال بکھرے ہوئے صاف نظر آ رہے ہیں وہ اسی سپاہی کو ساتھ لے کر دوڑ پڑا ایک گھوڑا سر نیچے کیے نہائیتی آہستہ آہستہ آ رہا تھا اسے چارے کی بو آئی تو ہیڈکوٹر کے گھوڑوں کی طرف چل پڑا گھوڑے پر ایک لڑکی اس طرح سوار تھی کہ اس کے بازو گھوڑے کی گردن کے ادھر ادھر تھے اور لڑکی آگے کو اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ اس کا سر گھوڑے کی گردن سے ذرا پیچھے تھا لڑکی کے بال بکھر کر آگے آگئے تھے احمد کمال کے پہنشنے تک گھوڑا وہاں بندے ہوئے گھوڑوں کے پاس جا کر نکالے اور اسے گھوڑے سے اتار کر بازووں پر اٹھا لیا سپاہی سے کہا زندہ ہے پھر رنگی معلوم ہوتی ہے اس کے گھوڑے کو پانی پلاؤ وہ لڑکی کو اپنے قیمے میں لے گیا لڑکی کے بال ریز سے اٹے ہوئے تھے احمد کمال نے اس کے مو پر پانی کے چھیٹے مارے پھر مو میں پانی کے خطرے ٹپکانے لگا لڑکی نے آنکھیں کھول دی دو چار لمحے احمد کمال کو حیرس سے دیکھتی رہی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی احمد کمال کا رنگ گورا دیکھ کر اس نے انگریزی میں پوچھا میں فلسطین میں ہوں احمد کمال نے سر ہلا کر اسے سمجھانا چاہا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھتا لڑکی نے عربی زبان میں پوچھا تم کون ہو میں کہاں ہوں میں اسلامی فوج کا معمولی سا کماندار ہوں احمد کمال نے جواب دیا اور تم مصر میں ہو لڑکی کی آنکھیں ابل پڑی اور وہ اس خدر گھبرائی جیسے پھر بے ہوش ہو جائے گی احمد کمال نے کہا درو نہیں سنبھالو اپنے آپ کو اس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا میں جان گیا ہوں کہ تم فیرنگی ہو میری مہمان ہو ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں اس نے ایک سپاہی کو بلایا اور لڑکی کے لیے پانیا اور کھانا منگوایا لڑکی نے لپک کر پانی کا پیالہ اٹھا لیا اور مو سے لگا کر بے سبری سے پینے لگی احمد کمال نے پیالہ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر کہا آہستہ پہلے کھانا کھالو پانی بعد میں پینا لڑکی نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا پھر وہ کھانا کھاتی رہی اور پانی پیتی رہی اس کے چہرے پر رونک واپس آگئی احمد کمال نے ایک قیمہ الگ لگوا رکھا تھا جو اس کا غسل کھانا تھا وہاں پانی کی کمی نہیں تھی قیمہ گاہ ایک نقلستان کے قریب تھی احمد کمال نے کھانے کے بعد لڑکی کو غسل والے قیمے میں داقل کر کے پردے بان دیئے لڑکی نے غسل تو کر لیا لیکن وہ بہت ہی قوف زدہ تھی کیونکہ وہ اپنے دشمن کی پناہ میں آگئی تھی جہاں اسے اچھے سلوک کی توقع نہیں تھی اس کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا رہا تھا کہ مسلمان بہشی ہوتے ہیں اور عورت کے لیے وہ درندے ہیں اس خوف کے ساتھ اس پر حفشیوں کا مگرمچوں کا اور سہرائی آندھی کا خوف تاری تھا اپنے ساتھ کی دونوں لڑکیوں کی موت اور وہ بھی ایسی بھیانک موت اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی اس نے غسل کرتے ہی بڑی شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے ناپاک وجود کو دھونے کی کوشش کر رہی ہے جسے دنیا کا پانی پاک نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی